یوٹی کے اندر ہر لیول پر ہر سطح پر کوشش ہوئی کہ سکول چھوڑنے والے بچوں کو واپس کیسے سکولوں کی طرف لائے جائے اس میں ناکامی ہوئی اس لیے ناکامی ہوئی کیونکہ سرکار کی ایک ریپورٹ چار پانچ دن پہلے سامنے آئی اور وزارت تعلیم نے یہ کنفرم کر دیا کہ جم کشمیر کے اندر بھی ڈروپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول پر الیمنٹری لیول پر اور سیکنری لیول پر بڑھ رہا ہے جو ساڑھے تین فیصد کے آسفاس تھی وہ چھے فیصد یا اس سے زیادہ ہو گئے یا اس کے قریب بھی پہنچی جس کا مطلب ہے کہ تلاش نام کی مہم جو شروع کی تھی سکول ایڈویشن ڈپارٹمنٹ نے انڈرول میں ڈرائیو شروع کی گئی آؤ سکول چلے ہم نام سے مہم شروع کی گئی ڈپارٹمنٹ نے الگ الگ جگوں پر اندر یہ کیمپین شروع کی لیکن اس میں ناکامی ہاتھ لگی اب جا کر ہوا کیا ہے یوٹی لیول پر ایک بڑا کام شروع کر دیا گیا ہے اس کے لئے سکولوں کے ٹیچرز جو ہیں سرکاری سکولوں کے ہیڈز ہیں پرنسپلز ہیں ہیڈ آف انسٹوشنز ہیں ڈائیٹز کے پرنسپلز ہیں چیف ایڈوکیشن آفیسرز ہیں زونل ایڈوکیشن آفیسرز ہیں تمام لوگوں کو ذمہ دی گئی ہے کہ وہ یونین ٹیٹری کے اندر موجودہ وقت میں جیسے صورتحال بنی ہے واپس بچوں کو سکول لانے کے لئے اور وہ بچے جو کسی وجہ سے سکول چھوڑ گئے ان میں بہت سارے بچے وہ ہیں جو شاید تعلیم کو مہنگا سمجھ کر یا وسائل کی کمی کے سبب ابھی تک تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بھی چھوڑ گئے لیکن اب کیا ہوا کہ جیسے جیسے سکول چھوڑنے والے بچوں کی شراب بڑھ رہی ہے سرکار نے ایک میگا انرولمنٹ مہم شروع کر دی ہے اور اس میں ڈیریکٹریٹ آف سکول ایڈوکیشن کشمیر یعنی ڈی ای سی نے فیصلہ کیا ہے کہ اہلکار یا جو سرکاری ٹیچر ہیں ہیڈ آف انسٹیوشن سے وہ گھر گھر جا کر ایسے بچوں کی شناکھ کریں گے جو سکول نہیں جا رہے ہیں اور ان کو داخلہ لینے کی ترگیب دیں گے واپس سکولوں کے اندر کیسے لے جائے اس کے لئے کوشش ہوگی اور یہ مہم جو ہے اس کو یقینی بنانے میں ایک بڑا رول ہوگا اور یہ کب ہوا جب حال ہی میں محکمہ سکول ایڈوکیشن اینڈ لٹریسی جو یعنی ڈی ایس ای ایل کی وزارت تعلیم کا انکشاف ہوا ریپورٹ میں جس میں کہا گیا کہ دوہزار اکیس اور بائیس میں سانوی سطح پر جمعہ کشمیر کے سکولوں میں طلبہ ہیں ان کے ڈروپ آؤٹ کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ تعداد دگنی ہو گئی ہے سرکاری آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ پرائیمری سطح پر بھی طلبہ کے ڈروپ آؤٹ ریشو بڑی ہے کوئی خاص بہتری نہیں آئی ہے اور اب جا کر ایک آرڈر جاری کیا گیا جس میں ڈائیٹس کے پرنسپل ہیڈ آف انسٹیوشن ڈی ای پی او چیف ایڈوکیشن آفیسر فیکیلٹی زونل ایڈوکیشن آفیسر سرکاری ٹیچر سب ہی کو اور جو فیلڈ ورکرز ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ فیلڈ ورکر کے طور پر تمام لوگ کام کریں گے گھر گر جائیں گے ان بچوں کو پہلے نشاندہ ہی کریں گے ہیڈ آف انسٹیوشن کو بھی کہا گیا کہ آپ ٹیچرز کو بھیجی گا دیکھئے آپ کے علاقے کے اندر جو بچے گلتی سے اگر باہر ہیں پہلی بات تو یہ کہ کس وجہ سے باہر ہیں پھر نشاندہ ہی بچوں کی کرنے کے بعد ان کو واپس سکولوں کے اندر لانے کی کوشش ہو اور ساتھ ساتھ انہیں داخلہ لیا جائے اگر انہیں کسی وجہ کی جھجک ہے پریشانی ہے تو اس کے لئے ترقیب بھی دی جائے اس سلسلے میں گزشتہ سیشن کے انرولمنٹ مہم کی جو تمام عددار ہیں بالخصوص اساتذہ ہیں سکولوں کے سرباہن ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ میگا مہم کامیاب رہے گی کیونکہ پچھلی بار بھی جب مہم چلی تھی تو ایک لاکھ کے آس پاس بچوں کو واپس سکولوں میں لائے گیا تھا اور چونکہ تمام جو امتحنات ہیں اس کے بعد نئے سیشن کا آگاز جلد ہونے جا رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر نئی ایجوکیشن پالیسی کے مطابق نئے سیشن میں اور پندرہ ماچ دوہزار تئیس سے دس دنوں کے لئے میگا انرولمنٹ جو ہے وہ ڈرائیو شروع ہونے جا رہی ہے تو دس دنوں کی یہ جو کیمپین ہے محکمہ تعلیم شروع کرنے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اس مہم کا آگاز جو ہے نوٹ ٹو ساؤت کیا جائے گا تاکہ سکول چھوڑنے والے بچوں کی نشاندی ہی کی جا سکے انہیں واپس سکولوں کی طرف لائے جا سکے تو ایک بڑی کوشش ہوگی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں یونین ٹیٹری کے اندر جس طریقے سے بچوں کی تعداد سکولوں سے باہر گئی ہے انرولمنٹ ڈرائیو ہونے کے باوجود بھی ریشو کم ہوئی ہے تعداد ان بچوں کی بڑی ہے جو سکول چھوڑ چکے ہیں وجوہات کا پتہ لگائیں مدد کریں داخلہ لینے کی ترگیب دیں واپس ان کو سکولوں کی طرف لائیں ہیڈ آف انسٹیوشن ڈائیٹس کے پرنسپل سکولوں کے پرنسپل اس کے علاوہ ٹیچرز فیکیلٹی جو چیف ایڈیوکیشن آفیسرز ہیں زونل ایڈیوکیشن آفیسرز ہیں زونل ایڈیوکیشن پلاننگ آفیسر ہیں تمام لوگ آئیں اور اس کیمپین کو کامیاب بنائیں دس دنوں تک مہین چلے گی پندرہ تاریخ سے اس کا آگاز ہونے جا رہا ہے